جی محترمہ شازیہ ماری صاحب آجی بہت شکریہ سپیکر صاحب میرا خیال ہے کہ جس طرح کے حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہے کہ ہم یقیناً جب اسیمبلی میں آتے ہیں تو اپنے ان تمام تجربات کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور آنرابل میمبر نے جو بات کی وہ بالکل سچ ہے اور آنرابل منسٹر صاحب بھی یقیناً دن رات محنت کر رہے ہیں اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کنسرن ہے کیونکہ ان پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے یہ اور بات ہے کہ آنرابل منسٹر صاحب کا سٹائل جو ہے وہ وکھرا ہے تو وہ جب بات کرتے ہیں تو شاید ان کا دل بہت صحیح جگہ ہوتا ہے لیکن وہ ہر انسان کی اپنا ایک طریقے کار ہوتا ہے تو I think that he meant well and his intentions are good and this I can vouch for as a member, as a colleague in the cabinet with him سر جہاں تک بات کی ہے آنرابل منسٹر نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی ابھی بھی علاقوں میں کھڑا ہے اور ابھی تک ہم تباہ کن بارشوں اور تباہ کن سلاب کو فیس کر رہے ہیں اور جو ربی و ڈی کی طرف کا علاقہ ہے بالخصوص سر وہاں پانی بہت ہے آج جو صبح نو بجے پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ بلائی تھی فلڈز کے حوالے سے اس میں باقاعدہ میپس دکھا کر جو ہے وہ position current situation بتائی ہے اور کہاں کہاں پانی نیچے گیا ہے اور کہاں کہاں پانی اب بھی ہمارے لئے بڑا challenge ہے اور اس کے لیے سر خصوصی ہدایات وزیراعظم صاحب نے دیئے ہیں کہ یہاں پر جو پانی نکالنے کا عمل ہے اس کو تیز بھی کیا جائے اور جو دشواریاں ہیں اس کو اسے حل بھی کیا جائے سر ایک issue جو تھا وہ وہاں بجلی کے حوالے سے آیا تھا اور پرائم منسٹر صاحب نے instructions دیئے ہیں honorable minister for power وہ سندھ روانہ ہو رہے ہیں اور وہاں وہ جا کر خود سرزمین پر جو بجلی کے مسائل ہیں کہ وہ سر بجلی وہاں پر اگر نہیں ہوگی تو جو machines پانی نکال رہی ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گی آپ petrol اور diesel پر تو یہ کام کرتے ہیں لیکن کئی machines جو ہیں heavy machinery کو بجلی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وزیراعظم صاحب نے ان کو instructions دیئے ہیں وہ سندھ جا رہے ہیں تو ایک جو development ہے اس کے حوالے سے میں بتا دوں کیونکہ سر پانی واقعی ہے اور کئی علاقوں میں پانی ہونے کی وجہ سے وہاں جو ہے آبادی نہیں ہو سکتی مطلب agriculture پاکستان کے حالات کا نہیں پتا سر دوسری بات جو انہوں نے سیٹس کی کی ہے اور honorable minister is the relevant minister he's stated the position but it is a fact کہ federal government نے ہر صوبے کو یہ کہا تھا کہ آپ 50-50% partnership کے اوپر کام کریں تاکہ ہم زیادہ لوگوں کو cover کر سکیں اور اس میں سر صوبے سندھ نے میں سندھ سے ہوں اتفاقاً یہ بھی ایک اس میں آجاتی ہے added information کیونکہ آج کی meeting میں بھی سندھ حکومت نے جو ان کا committed amount ہے اور سر میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ذمہ داری کا مزاہرہ سندھ حکومت کر رہی ہے اور سندھ صوبہ کر رہے and the minister is going to agree with me on this کہ انہوں نے 50% سے زیادہ اس میں contribute کیا ہے اور انہوں نے اپنا amount دے دیا ہے federal government کو جس کے نتیجے میں زیادہ لوگ انشاءاللہ cover ہوں گے سندھ کے اسی طریقے سے اور صوبوں کو بھی آپ اس assembly کے floor سے ہم یہ request کریں گے کہ آپ بھی اگر چاہیں تو اپنا share ڈال کے زیادہ لوگوں کو cover کر سکتے ہیں جس صوبے کو ضرورت ہے یقیناً سندھ کو بہت ضرورت ہے کیونکہ سب سے زیادہ لوگ سندھ میں effect ہوئے ہیں سب سے زیادہ صوبہ سندھ effect ہوا ہے اس وقت لیکن یہ بھی درست ہے کہ دیگر علاقوں میں جیسے بلوچستان بہت زیادہ effect ہوا پھر پنجاب کے تین ازلہ effect ہوئے خبر پختونخواہ کے تقریباً انیس کے قریب جو ہیں زلے اور جو پارشلی بھی اس میں علاقے ہیں وہ effect ہوئے ہیں لیکن سر یہی بات ہے کہ یہ ایک نیشنل کٹیسٹروفی ہے اس میں جتنا زیادہ سیاسی ڈیفرنسز کو دور رکھ کر پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو دور رکھ کر کام ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمیں جو ہے وہ بہتر سٹریٹیجی اور بہتر طریقے سے کام کریں گے آج وزیراعظم صاحب نے یہی باتیں کی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحیح ڈریکشن میں ہیں لیکن جو تکلیف ہے وہ یقینا موجود ہے I assure the honorable member and I am grateful to the honorable member for raising his concerns on the floor of this house because یہ parliament ہے جہاں پر ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں اور ہمیں اپنے ان آوازوں کو یہاں اٹھانا چاہیے تاکہ نہ صرف نہ صرف cabinet members یہ بات سن سکیں بلکہ جن لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں وہ سنیں سانگڑ کی عوام ہے ہیدر آباد کی عوام ہے سکھر کی ہے جہاں کی بھی عوام دیکھ رہی ہے پنجاب کی عوام دیکھ رہی ہے بالخصوص وسیب کی جہاں پر یہ تباہی آئی ہے سر وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بات اس ہاؤس میں ہو وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑا جائے یا صبح شام ایک دوسرے کو گالی دی جائے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسنوں پر بات ہو وہ چاہتے ہیں کہ فلٹس پر بات ہو اس فلٹس کی تباہ کاری پر بات ہو اور حکومت جو کر رہی ہے وہ بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے این کا رائٹ ہے این کا رائٹ ہے این کا راڈ ہائے جب بند کمروں میں پولیسیز بنے عوام کے نمائندے بتائیں گے کہ ان کو کیا چاہیے ان کو کس قولیٹی کا سمان چاہیے اور ان کو کس جگہ چاہیے so this strength we derive from the parliament and once again I thank him for the concerns that he's raised. Thank you.